بس میں بھی چلتی بس میں محلہ کے ساتھ گینگریب کی سنسنی خیز وعدات سامنے آئی بس کے چالک اور پرچالک نے محلہ کو نشکلی کورڈنگ پلائی اور رات بھر بس میں رکھ کر دشکرم کیا اس کے بعد دلی روڈ پر میولا پول کے پاس پھیک دیا محلہ کو بدھواس حالت میں پولیس کی مدد سے اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا اور محلہ کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے محلہ اپنی سرسوال سے مائکے جانے کے لیے بحیسالی بس ٹینڈ سے بس میں سوار ہوئی تھی پریاغ راج کے مرزاپور کی رہنے والی محلہ کی شادی سردنا تھانا شیط کے گاؤں میں ہوئی محلہ کے دو بچے بھی ہیں اور شکنوار کے شام چار بجے محلہ سردنا سے اپنے مائکے پریاغ راج جانے کے لیے گھر سے نکلی جو سدر بازار کے بحیسلا بس ٹینڈ سے بس میں سوار ہوئی بس میں اس کے علاوہ کوئی سوار ہی نہیں تھی بس کے چالک اور پریچالک نے اسے کول ڈرنک میں نشیلہ پدار پلایا اس کے بعد رات بھر چلتی بس کے اندر اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا صبح ہوتے ہی محلہ کو دلی روڈ سرپ میولا پھول کے پاس پھیک دیا گیا اس طرح کی یہ واردات سامنے آئی جہاں پر محلہ کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے اور یہ جانکاری بھی ملی کہ دلی کے سریخے جس طرح سے محلہ بس میں سوار تھی چالک اور پریچالک اس بس میں تھے اور اس کے علاوہ صرف ایک سواری بہلہ ہی تھی اس کے ساتھ رات بھر دشکرم کیا جاتا ہے نشیلی کول ڈرنگ پلا کر اس کے ساتھ اس طرح سے دشکرم کیا گیا اور اس کے بعد صبح ہوتے ہوتے اسے راستے پر چھوڑ کر پھیک کر یہ بس چالک اور پریچالک فرار ہو گئے آس پاس کے لوگوں نے دکھا خبر پولیس کو دی گئی جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی محلہ کو وہاں سے اسپطال میں بھرتی کرا گیا ہے یہ پوری وعدات میرے سے ہے جہاں پر ٹھیک نربیہ کان جیسی یہ خبر سامنے آئی وعدات سامنے آئی چلتی بس میں محلہ کے ساتھ حیوانیت کی گئی لیکن سوال بڑا ہے آخر خاکی کب تک ان درندوں تک پہنچ پائے گی محلہ اپنے سسرال سے نکل کر میرے سے نکل کر پریاغراج جانے والی تھی پریاغراج اپنے مائے کے پہنچنے والی تھی لیکن بس چالک اور پریچالک نے اسے نشیلہ پدارت دیا نشیلی کولڈرنگ پلائی اور اس کے بعد رات بھر اس کے ساتھ حیوانیت کی گئی پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے تب تیش شروع کر دی گئی ہے فلال محلہ کا علاج چل رہا اسپطال میں بھرتی کرا گیا ہے آپاتکالین سیواؤں میں اس کا علاج چل رہا ہے دراصل ایمرجنسی میں اور حیوانیت کی وعدات لیکن پولیس کے گرف سے اب تک یہ درندی باہر چل رہے ہیں پولیس اب تک ان کو گرفتار نہیں کر پائی ہے میرٹ میں ٹھیک نربیہ کان جیسی یہ وعدات سامنے آئی اور یک شپرشت بنا ہوا ہے کہ آخر محل آئیں اتر پردیش میں سرکشت کب ہوں گی آخر ان درندو کو گرفتار کب کیا جائے گا تمام بڑی سوال جس کے تس بنے ہیں میرٹ سے ہمارے سمجھ آتا سنوج زارجانکاری کے ساتھ لائیو جو چکے ہیں سنوج اپ ڈیٹ کیا ہے پولیس کہاں تک کاربائی کر پائی ہے ان درندو کے بارے میں کتنی انفرمیشن پولیس تک پہنچی ہے دیکھیں جو فلال پولیس کے عالہ دھکاری ہیں وہ ماملے کی جانچ کر رہے ہیں چونکہ ماملہ کافی گمبیر ہے جو اے ایس پی میرٹ کے انٹ ہیں ڈاکٹر ایرز راجہ وہ بھی موقع پر پہنچے تھے سی او موقع پر پہنچے تھے جس جگہ دلی روڈ پر گوشالہ کے پاس مہلا بے سوت پڑے ہوئی ملی ہے اس کے آس پاس کے جو سی سی ٹی وی پوٹیج ہیں وہ بھی خنگالی جا رہی ہے جو دوسری ٹیم ہے وہ روڈ ویج جو بہسالی بس اسٹینڈ پڑتا ہے وہاں پر گئی ہے اور یہ پوری جانکاری وہاں سے جھٹا رہی ہے کہ کس کس بس میں کون ڈرائیور اس آٹھ دس گھنٹے کے بیتر جو گاڑیاں ہیں وہ لے کر گئے ہیں چونکہ رات کے وقت کم گاڑیا جاتی ہے تو مجھے لگتا ہے جو درندے ہیں وہ کہنا کہیں جلدی سلاکوں کے پیچھے ہوں گے فیلال جو پولیس ادھکاری ہیں دیکھیں مہلا سیدھا کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ گینگریپ کیا گیا چالک اور پریچالک نے کیا ہے جو پولیس ہے وہ فیلال مہلا کے ہوش میں آنے کی جو انتظار ہے وہ کر رہی ہے کہ پورا تفصیل سے بات ہوگی کہ مہلا کس وقت کہاں سے آ رہی تھی کہاں جا رہی تھی جو پراتمی طور پر جانکاری ملی ہے اس میں یہ ہے کہ سردنا کے گاؤں کی رہنے والی یہ مہلا ہے اور مول روپ سے پریاغ راج کی رہنے والی ہے اور اپنے ماتا بھی تصمیلنے جا رہی تھی کل شام کے وقت یہ گھر سے نکلی تھی اور جب بس میں بیٹھی اور اس کے بعد رات سے اور صبح کے وقت آخر مہلا کہاں رہی کیا تمام چیزیں ہیں وہ جاج کے پہلو ہے دھیرے دھیرے تصویر صاف ہوگی لیکن کئی نہ کئی اس گھٹنا نہیں یہ ضرور سوچنے کے لئے مجبور کر دیا ہے کہ کیا میرٹ میں مہلا ہے سرکشی کیا مہلا سرکشا کو لے کر جو میرٹ میں دعوے کیے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی صحیح ثابیت ہو رہے ہیں یا جھوٹے ثابیت ہو رہے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے پولیس میک میں کی نید اڑ گئی ہے کئی ٹی میں گھٹیت کر دی ہیں اور جلدی ہو سکتا ہے جو چالک اور پریچالک پر آروپ لگ رہا ہے وہ دونوں درندے سلاکھوں کے پیچھے ہو لیکن فیلال مہلا کا جو میڈیکل ہے وہ کرائے جا رہا ہے اور زلہ اسپطال میں بھرتی مہلا کا علاقہ چل رہا ہے مہلا کے ہوش میں آنے کے بعد مجھے لگتا ہے کچھ گھنٹے لگیں گے لیکن تصویر پوری طریقے سے صاف ہو جائے گی چالک پریچالک کا ہلیا بھی مہلا بتا دے گی کس طرح کے اس نے کپڑے پہنے رکھے دے کیا مانیٹرنگ میں بھی ویبا کی طرف سے ایک بڑا لوپول دکھ رہا ہے دیکھیں فیلال اس بارے میں کچھ بھی کہنا ابھی مجھے لگتا ہے کہ جلدواجی ہوگا یہ مہلا چونکہ پہلے یہ بات ایک کلیر ہو جائے دیکھیں میرٹ کے بہسالی بسسٹینڈ سے دلی کے لیے یہ مہلا میرٹ بسسٹینڈ سے بیٹھی تھی کہیں بیچ کے راستے سے بیٹھی تھی کس وقت یہ مہلا بس میں بیٹھی تھی کون چالک پری چالک تھے یہ دیکھیں جانچ کا ویشہ ہے اس بارے میں بھی کہنا کچھ بھی جلدواجی ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ مہلا کے بیان کے آدھار پر جو پولیس ٹیمیں ہیں وہ پٹھت کر دی گئی ہیں مہلا کے پریجانوں کو فون کر کے بلالیا گیا ہے ان سے بھی تمام جانکاریاں لی جارہی ہیں مہلا کی جو کال ڈیٹیل ہے اس کی بھی جانکاری لی جارہی ہے کہ آخر بار مہلا نے کس جگہ کہاں پر کس کس شخص سے بات کی تھی اور جو چالک پری چالک ہیں کون رات کے وقت میں آپ کو پھر بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں رات کے وقت مہلا ماں سے گئی یا صبح کے وقت یا تڑکے اتنے مہلا کہاں تھی یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے جن کا جواب پولیس آدھیکاری ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ جلدی جلد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا فلال مہلا کے پوری طریقے سے خوش میں آنے کا تو انتظار ہے وہ پولیس ضرور کر رہی ہے اور مہلا کے پریجن بھی زلہ اسپطال پہنچ گیا